اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر فور ماما میں بہت بور ہو رہی ہوں اور مجھے یہ لہور بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا روشانہ نے ٹی وی دیکھتی ہوئی زنیرہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ آپ کی سے کہا تو زنیرہ نے فوراں ہی ٹی وی بند کر کے اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا میرے بچے کو لہور کیوں نہیں اچھا لگ رہا اتنا پیارا شہر تو ہے یہ اور پھر یہاں تمہارے بابا بھی تو ہیں اس نے پیار سے روشانہ کی پونی ٹیل کھینچی بابا تو ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہوتے اتنی رات کو آتے ہیں جب میں سو جاتی ہوں ماما آپ کو یاد ہے کراچی میں وہ آفیس سے روز چھ بجے میں آ جاتے تھے اور ماما ہم لوگ کتنا گھومنے جاتے تھے سچ ماما کراچی میں بہت مزہ آتا تھا یہ لہور تو بہت برا ہے یہاں بابا ہمیں زیادہ گھوماتے بھی نہیں ہیں وہ بہت معصومیت سے زنیرہ کی گوت میں سر رکھے لہور کی برائی کر رہی تھی زنیرہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا میری جان اس سے پہلے تو تم کو کراچی برا لگ رہا تھا کیونکہ وہاں تمہارے بابا نہیں ہوتے تھے اب بابا تم کو یہاں لے کر آئے ہیں تو تمہیں واپس کراچی جانا ہے لیکن ماما مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں بھی بابا گھر پر نہیں آیا کریں گے آپ بھی تو کتنی خموش ہو گئی ہیں کلاب چپکے چپکے رو بھی رہی تھی آپ کو نانو اور نانا جی یاد آ رہے تھے نا روشانہ نے اتنی بے ساختگی سے پوچھا کہ اکلمہ کو تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی دل ہی دل میں اپنے آپ کو سرزنش بھی کیا بچوں کے سامنے سے اپنے جذبات کو ایسے آیا نہیں کرنا چاہے تھا اصل میں کل اس کی سالگرہ تھی شادی کے کتنے سالوں تک فران نے اس دن کے حوالے سے اسے بہت سارے خوبصورت سرپرائزز دیئے تھے بچوں کی طرح سے سیلیبریٹ کی جاتی تھی اس کی برٹے فران کا بس نہیں چلتا تھا کہ صرف گھر نہیں بلکہ شہر کو ہی سجھا دے شادی سے پہلے بھی اس کی سالگرہ منائی جاتی تھی لیکن فران کے سانگ کو جیسے یہ دن رنگوں اور خوشیوں میں دوبا ہوا اتنا حسین اور دلکش لگنے لگا تھا کہ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ کاش اس کی سالگرہ ہر مہینے ہوا کرتی اینیورسری بھی وہ لوگ خاصی دوم دام سے مناتے تھے لیکن اس کی برٹے کی اہمیت جیسے بلکل ہی الگ تھی لیکن ان دو سالوں میں اس دن کی جگمگاہٹی کیسے ٹیمٹ ماتی ہوئی مومبتی کی مدنم روشنی کے مانت ہو گئی تھی جو اندیرے میں بہت اداسہ تاثر دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کل فران کو کافی جلدی شوٹ پر پہنچنا تھا صبح صبح وہ کافی ہر بون میں دیار ہو کر نکلا تھا اس کو وش کرنا تو دور کی بات اس نے ڈھنگ سے اسے خداحافظ بھی نہیں کیا تھا پلم کے سیٹ سے بار بار فون جو آ رہے تھے لیکن پھر بھی اس کا خوش فہم دل فران کے خوبصورت سے سرپرائز کا تمام دن منتظر رہا لیکن سرپرائز تو دور کی بات فران کو ایک کال کر کے اسے ہیپی بڑھٹے بھی کہنا یاد نہ رہا اور پھر وہ دن اس کے آنسوں کی جل ملاہت اپنے دامن میں چھپا کر رات کی سیاہی میں چھپ گیا تھا ہاں لبتہ اس روز دنیرہ کے میکے اور سسرال کے علاوہ اس کی فرنڈز کے بھی فون اسے مبارک بات دینے کے لیے آتے رہے تھے اور وہ اپنے آنسوں کو دل میں اتارتے ہوئے بظاہر بہت خوش دلی سے سب کی کالز وصیب کرتی رہی تھی سب ہی اس کے سوال پڑ کے آج فران اس کی سالگیرہ کی سنداز سے سیلیبریٹ کر رہا ہے وہ ہستے ہوئے انہیں بتا رہی کہ یہ سرپرائز تو اسے شام کو ملے گا اور یہ کہتے ہوئے ہر بار اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی کہ کاش ایسا ہی ہو لیکن وہ شام ہر روز سے زیادہ اداسی سمیٹ کر اسے مزید تنہا کر گئی اگر میں آج مر گئی ہوتی تو شاید میرے گھر میں ایسا سننٹا ہر سو چھایا ہوا محسوس نہ ہوتا بلکہ ایک رونک تو بکھڑی ہوئی نظر آتی بے شک چاہے وہ آنسو بڑی ہی کیوں نہ ہوتی اس برڈے سے تو بہتر ہوتی اس نے بہت تلخی سے سوچا تھا روشانہ اور فرحان کو اس نے اپنی سالگیرہ کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی ورنہ روشانہ تو سوال کر کے اس کا جینا حرام کر دیتی فرحان تو ابھی چھوٹا تھا لیکن وہ اپنے بابا کے ساتھ مل کر خوب انجوائے کیا کرتی تھی کچن میں بچوں کے لیے کھانا نکالتے ہوئے اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا تھا اور اتفاق سے کچن میں آتی روشی نے اس کے آنسوں سے تر رکھ سار دیکھ لئے تھے جسے اس نے چھپانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن پھر بچوں کے سوچانے کے بعد جیسے اس کے زبط کے بندن ٹوٹ گئے تھے وہ دل بھڑ کر روئی تھی وہ درد سہا ہے جو غیروں کا نہیں تھا وہ درد سہا ہے جو غیروں کا نہیں تھا وہ زخم لکے ہیں جو خنجر کے نہیں ہیں تب ہی اچانک فون کی بچتی گھنٹی پر اس نے بادنہ واسطہ کال ریسیب تو کر لی لیکن اس کی آنسوں سے بوجل آواز کو اجالہ نے صاف محسوس کر لیا ابھی اپنی امی سے فون پر بات کرتے ہوئے سے پتہ چلا تھا کہ آہد زنیرہ کی سال گرا ہے سو اس نے فوراں ہی زنیرہ کو وش کرنے کا سوچا تھا لیکن اس کی آواز کی سوگواریے جیسے اجالہ کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی ہیپی برٹے مائی ڈیر زنیرہ اجالہ کو آہر سے وش تو کرنا ہی تھا تھینکی اجالہ جواباً زنیرہ نے بہت بجے ہوئے لہجے میں کہا تھا کیا بات ہے زنیرہ سب ٹھیک تو ہے نا اجالہ نے اس بار کچھ پریشان ہو کر پوچھا تھا ہاں سب ٹھیک ہے لاکھ زبط کے باوجود اس کی آواز برا گئی حالانکہ اس سے پہلے اس نے باقی ساری کالز اپنے لہجے میں خوشی سمو کر اٹینڈ کی تھی لیکن اب شاید وہ اپنی اس چھوٹھی ایکٹنگ سے تھک چکی تھی یا پھر اجالہ کا فون این اس وقت آیا تھا جب بلاخر وہ سارا دن ایک عجیب طرح کی عذیت سہتے ہوئے اپنی تنہائی اور گھر میں بکھرے ہوئے سناٹے سے گبرا کر بے اختیار ہو کر رو رہی تھی فران نے اسے کتنا تنہا کر دیا تھا اپنی محبت کی شدتوں کا عادی بنا کر ایک دم سے اپنا دامن چھڑا لیا تھا نہیں زنیرہ مجھے تو تم بہت افسٹ اور اداس لگ رہی ہو سب خیالیت تو ہے اجالہ سچ مچ بہت فکر مند ہو گئی تھی اجالہ میں تھک چکی ہوں بلکل ٹوٹ گئی ہوں فران نے مجھے بلکل اکیلا کر دیا ہے زنیرہ کے رکے ہوئے آنسوں ایک بار پھر بہنے لگے اجالہ ان آنسوں کو دیکھ تو نہیں پا رہی تھی لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے پلیز زنیرہ ایسے مت رو فران کی تو زندگی ہی تم سے ہے یہ وقتی فیز ہے ذرا ہمت اور ہنسلے سے برداشت کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اجالہ کے سمجھانے پر اس کے رونے میں اور شدت آگئی اب تو میرا ہنسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے اجالہ اور مشکل یہ ہے کہ اس اتم گھر کے سامنے لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں انہیں نہ میری تنہائی کا حیال ہے اور نہ ہی میرے جذبات میرے احساسات اور میری خوشیوں کا جانتی ہوں آج میری پرٹے پر سوائے فران کے اور سب ہی لوگوں نے وشکیا ہے وہ جو پہلے میرے اس دن کو اپنے خوبصورت سرپرائزز سے سجا کر یادکار بنایا کرتے تھے اب ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی کہ فقط وشکی کر دیں صبحوں سے زنیرہ جو گوبار دل میں لیے کھوم رہی تھی وہ جالا کے خمدرد لہجے نے باہر نکالنے پر مجبور کر دیا تھا دیکھو زنیرہ آج کل فران یقیناً بہت بیزی ہوگا وہ تمہاری برڈے بھول گیا ورنہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے یہ دن یاد نہ رہے زنیرہ اب پچھلے دنوں سے نکل کر حال میں آ جاؤ انسان کو وقت اور حالات کے تحت اپنے احق کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی پچھلی یادوں کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی بھاگ دور نہ دو ورنہ سوائے عذیتوں اور آنسوں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا تمہیں چاہیے تھا کہ آج تم ہود اسے بتا دیتی کہ آج تمہاری برڈے ہے یا پھر شام تک اسے ایک میسیج ہی کر دیتی کیک لے کر اس کی فلم کے سیٹ پر چلی جاتی خوب پیارا سا تیار ہو کر ہستی مسکراتی جب تم وہاں پہنچتی تو فران کتنا خوش ہوتا اور پراؤڈ فیل کرتا اور دل ہی دل میں اپنے بھول جانے پر شرمندہ بھی ہو جاتا کبھی کبھی غصہ دیری اور رونے دھونے سے زیادہ اس طرح کی تھنڈی مار انسان کے دل کو جنجوڑنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے خجالہ بہت پیار سے سے سمجھا رہی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ جیسے روشنی بن کر زنیرہ کو کوئی راستہ دکھا رہا تھا گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی فقیر محمد نے سختی سے جہیز کے لیے منع کر دیا تھا کچھ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر حجمل صاحب نے کوئی چیز دی بھی تو وہ اسی وقت واپس کر دے گا اس کا کہنا تھا کہ بس شہزادی کو چند جوڑوں کے ساتھ رخصت کر دیا جائے عجمل صاحب پہلے ہی فقیر محمد کے حلاق و عطوار سے متاثر تھے اب تو جیسے وہ اس کے گروہ دیدہ ہی ہو گئے تھے انیسہ بھی اپنے ہونے والے دامات کے ہما وقت قصیدے پڑتی ہوئی نظر آنے لگی تھی بس جو کچھ بھی گزر رہی تھی وہ شہزادی کے اوپر گزر رہی تھی جب امہ اور رانی بزار سے ہو کر اس کے لئے لائے ہوئے کپڑے اور چیزیں اسے دکھانے کی کوشش کرتی تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھتی اس دن انیسہ نے ایک نیلے رنگ کا جوڑا اسے بہت محبت اور شوق سے دکھانے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھی اوف امہ مجھے ذرہ بھی تلچسپی نہیں ہے آپ کے اس نیلے جوڑے سے ارے جس شخص کے تصور سے ہی مجھے قراہت آتی ہے اس کے نام کے جوڑوں کو میرا آگ لگانے کو جی چاہ رہا ہے ہٹا لیں یہ سب یہاں سے اس نے نفرت سے سامنے رکھے ہوئے کپڑوں کو زمین پر پھینک دیا انیسہ ایک لمحے کوتے سے دیکھتی رہ گئی پھر زور سے اس کے پیٹ پر دو ہتر ماتتے ہوئے وہ رو دی ارے کمبخت ماری کیوں بدشگنی کر رہی ہے تو شرم نہیں آتی اپنے ہونے والے شوکر کے لئے لفظ کراہت استعمال کرتے ہوئے اتنا نیک شریف اور با کردار لڑکا قسمت والوں کو ہی ملتا ہے انیسہ کے جملوں نے جیسے جلدی پر تیل کا کام کیا وہ مزید چراغبہ ہو گئی ہاں ہاں آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں اتنا سوخا سہما کالا کلوٹا لڑکا اللہ ہر خوش قسمت لڑکی کو دے جو صرف نام کا نہیں شکل کا بھی فقیر ہو اما مر جاؤں گی لیکن فقیر کی ویوی کہلی مانا ہر کس پسند نہیں کروں گی سمجھ لیں آپ وہ ہیڈ درمی سے کہتی کھمرے سے باہر نکل گئی جبکہ انیسہ سر پکڑ کر وہیں پلنگ پر بیٹھی رہ گئی رانی ببرچی ہانے میں چائے بناتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی اسے خود بھی فقیر محمد شہزادی کے جوڑکا نہیں لگ رہا تھا اگر اببہ اور اما تھوڑا صبر کر لیتے تو یقیناً اسے بہتر رشتہ مل سکتا تھا ابھی کونسی عمر نکلی جا رہی تھی اس کی لیکن فقیر محمد نے اپنے کردار حیال و عطوار سے کچھ ایسے گھر کر لیا تھا ان کے والدین کے دل میں کہ انہیں آج کل کے پور آشوب اور خود کر زمانے میں ایسے با کردار اور محلس انسان کا مل جانا کسی موجزے سے کم نہیں لگ رہا تھا باکول اجمل صاحب مرد کی شکل نہیں اس کا کردار دکھا جاتا ہے لیکن رانی کا حیال تھا کہ اببہ کو شہزادی کے حیالات اور اس کی مرضی کا احترام کرنا چاہیے تھا اسے شہزادی پر بہت درس آ رہا تھا اس کو ستانا یا چھیر چھار کرنا الگ بات تھی لیکن اب اس کو اتنا اداس اور دل گرفتہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کئی دفعہ اس نے امہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن بدلے میں صرف ڈانٹ ہی کھانے کو ملی اس وقت بھی وہ چائے بنا کر امہ کے پاس لے آئی جو بربڑاتے ہوئے زمین پر بکھڑے کپڑوں کو اٹھا رہی تھی امہ پہلے یہ گرما گرم چائے پی لیں کپڑے میں سمجھ دیتی ہوں اس نے ماں کا مو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ناکامی ہی ہوئی کیونکہ انیسہ نے چائے پینے سے صاف انکار کر دیا نہیں میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا اس لڑکی کی وجہ سے البتہ زہر ضرور پی لوں گی انہوں نے کپ کو ایک طرف اٹھاتے ہوئے بہت بیزاری سے کپڑوں کو پلنگ پر پٹک دیا امہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے شادی میں اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور شہزادی کی کسی بات سے نہیں لگ رہا کہ برازی ہے امہ اگر اس نے این وقت پر انکار کر دیا تو پھر رانی نے زبردستی چائے کا کپ انیسہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے تفشیش کا اظہار کیا دیکھو رانی مجھے ہو لاؤ نہیں اللہ نہ کرے کہ وہ یہ حرکت کرے یہ نہرا اور زد سب وقتی ہے شادی تک آہستہ آہستہ اس کا مزاج بہتر ہو جائے گا اور تم میری بات لکھ لو کہ فقیر محمد کی محبت اس کی شکل اور صورت پر غالب آ جائے گی رانی تم لوگوں نے تو اس سے ایک ہی بار ملاقات کی ہے لیکن میں نے اور تمہاری اببہ نے اسے اچھی طرح پڑکا ہے کئی بار اسے ملے ہیں اتنا حیال اور محبت کرنے والا بچہ ہے وہ تم دیکھنا وہ کتنی جلدی شہزادی کا دل جیت لے گا انیسا کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ رانی ان کی باتوں کی تردید کرنے کی حمد ہی نہ کر سکی لیکن نجانے کی اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ شہزادی کوئی نہ کوئی گربر ضرور کرے گی اور پھر ایسا ہی ہوا اس دن فقیر محمد بہت ہوشی ہوشی شہزادی کی چپل کا ناب لینے ان کے گھر آیا ہوا تھا اس کی امہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے خودیسی کو بیج دیا تھا اور اندھا کے چاہے دو آنکھوں کے مزداق وہ لمحہ ضائع کیے بغیر محبوب کے در پر حاضر تھا ویسے بھی برد کوئی والے روز ہی اس نے شہزادی کو دیکھا تھا اور زرد کپڑوں میں ملبوس اس کا حسین پیکر فقیر احمد نے آنکھوں کے راستے دل میں کچھ ایسے اتار لیا تھا کہ پھر اس کے دل میں کسی اور کی ذرا سی بھی گنچائش نہیں رہی تھی اور ہور کے پہلو میں لنگور والی مثال اپنے اوپر فٹ کرتے ہوئے وہ خود ہی محسوس ہوا تھا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں شہزادی جیسی ہور شمائل لڑکی کا ساتھ لکھا ہے بتا نہیں کتنے خواب سجا ڈالے تھے اس کی آنکھوں نے آنے والے خوبصورت دنوں کے حوالے سے اور اس وقت بھی اپنی ساس کے سامنے معدب سا بیٹھا وہ کافی مسکین بھی لگ رہا تھا ارے رانے جلدی سے شربت لے آؤ دیکھو تو صحیح کتنی گرمی سے آیا ہے میرا بیٹا انیسا نے لہجے میں دیر سارا شہد سموک کر آنے کو آواز دی اجمل صاحب گھر پر نہیں تھے وہ آفس سے واپسی پر ایک ٹوشن پڑھاتے ہوئے ہی گھر آتے تھے اور پھر اچانک ہی انیسا کی نظریں دروازے سے اندر آتی شہزادی پر پڑھیں اور ان کی سانس جہاں کی تہاں رہ گئی کیونکہ شہزادی کا غیز و غزب بتا رہا تھا کہ وہ کیوں یہاں آئی ہے وران اپنی چاپی سے مین گیٹ کھول کر جب اندر داہل ہوا تو سارے گھر میں بکھرے اندھیرے اور سناٹی نے اسے بتا دیا کہ اس گھر کے مکین سو چکے ہیں اس وقت رات کا تقریباً گیٹ بچ رہا تھا آج وہ دو فلموں کی شوٹنگ میں کچھ اس درجہ مصروف رہا تھا کہ پورے دن میں گھر ایک کال تک نہیں کر پایا تھا یقیناً آج زنیرہ کا موٹ بگڑا ہوا ہوگا بچوں نے بھی اسے کافی تنگ کیا ہوگا اس نے گہری سانس لے کر سوچا پھر دبے قدموں اپنے بیڈروم میں داہل ہو کر بجلی کا سوچ آن کر دیا ایک لمحے میں کمرہ روشن ہو گیا لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا چھاتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ سامنے بچھے ہوئے بیٹ کی بے شکن چادر بتا رہی تھی کہ اس پر کوئی سویا ہی نہیں ہے البتہ باتروم کے دروازے کے پاس کنین پر زنیرہ ساکت پڑی ہوئی ضرور نظر آئی تھی سرخ پیور سلک کے سوٹ پر جل مل کرتا ہوا کامدانی کا دوبتہ بڑی بے ترتیبی سے اس کے چہرے پر پڑا ہوا تھا ہاتھوں میں پڑی سرخ اور سنیری چوریاں بھی اسی کی طرح بلکل خاموش تھی فران لرستے قدموں کے ساتھ اس کے نزدیک آ کر بے اختیار بیٹ گیا زنیرہ زینی تم ٹھیک تو ہو کچھ بولو زینی پلیز اس لئے بے تابانہ زنیرہ کو جنجوٹ ڈالا تب زنیرہ چہرے سے دوبتہ ہٹاتے ہوئے بے اختیار اتنا کھل کھلا کر ہسی کے فران ایک لمحے کو تو بلکل شوق رہ گیا دل کی دھڑکنیں اب تک کابو میں نہیں آئی تھی زنیرہ کی ہسی روکی نہیں رہی تھی فران نے بہت ہفگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتا زنیرہ تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی دلہن کی طرح سجی بنی زنیرہ کا چہرہ ہستے ہستے انار ہو رہا تھا اسے فران کی کہرالود نظروں سے خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا یہ اتنی اہمکانہ شرارت کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا پریشان ہو جاؤں گا بہت ہی جاہلانہ حرکت تھی یہ تمہاری فران اپنا ٹیمپر ایک دم ہی لوس کر گیا تب زنیرہ کے ہستے مسکراتے چہرے پر ایک دم ہی ملال کے رنگ اتر آئے فران آپ میری ہر برڈے پر مجھے خوبصورت سرپرائز دیا کرتے تھے اسی لئے میں اس دن کا شدت سے انتظار کیا کرتی تھی اور آج اس کوئے ہوئے دن کو ڈھونڈنے کی کوشش میں شاید میں نے آپ کو کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا اس نے زبردستی چہرے پر مسکرات لانے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں میں آئی نمی دوب میں بارج جیسے سماغ کی اکاسی کر رہی تھی فران کا دل دھک سے رہ گیا شدید شرمندگی زنیرہ کی سالگیرہ بھول جانے پر اسے جو ہوئی سو ہوئی لیکن زنیرہ کے خموش اکوے نے اسے اپنی کتاہی کا حساس کچھ شدہ سے دلایا تھا کہ اسے اپنے اوپر جی بھڑ کر گسہ آ رہا تھا اوہ سو سوڑی میری جان مجھے بلکل یاد نہیں رہا آج کا دن جو میری لئے کتنا اہم ہے یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو بس کام کی زیادتی نے جیسے میرا دماغ ہی موف کر دیا ہے فران کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی صفائی بیش کرے بس ایسے ہی بے ربط جملے بھولتے ہوئے اس نے بے اختیار زنیرہ کو اپنی باؤں میں لے لیا زینی سالگیرہ مبارک ہو اس نے بہت پیار سے اس کے کان میں جیسے سرگوشی کی زنیرہ نے آئستگی سے کہتے ہو اس کے سینے پر سر رکھ دیا فران کو کچھ حیرت سے محسوس ہو رہی تھی اس کے سالگیرہ کو بھول جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی ان دنوں فران کی مصروفیات کی بنا پر وہ ایسے ہی کافی حساس اور زورنج ہو رہی تھی لیکن لڑنے جگڑنے اور رونے دھونے کی بجائے اس نے آج اپنی بڑھے پر اس کا استقبال بہت نئے اور انوکھے انداز میں کیا تھا اور اس پر مززاد سرخ کپڑوں میں سجیب بنی وہ جیسے وقت گزرنے کے باوجود اب بھی اس دن کو سیلپریٹ کرنے کے لیے بہت صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی اچھا زینی یہ بتاؤ اپنی اس پول کا ازالہ میں کیسے کروں تو مجھے جو بھی سزا دوگی وہ مجھے قبول ہوگی اپنی حیرانی کو دل میں چھپاتے ہوئے فران نے بہت محبت سے اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے پوچھا تو زینیرہ کا بے اختیار دل چاہا کہ آج اس کی شرمندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اپنا وہ پرانا فاران واپس مانگ لے اسے کہے کہ خدا کے لیے اس فلم انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے جس نے ان کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دی ہیں وہ اپنی زندگی میں بکھرے اسے ناٹے سے بہت گبرا گئی ہے جو لمحہ لمحہ اسے اندر سے بلکل توڑ رہا ہے اسے اپنے بچوں کے لیے وہ بابا بہت یاد آتے ہیں جو انہیں بہت سارا ٹائم دیتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے انہیں تقریباً روز ہی باہر کو مانے لے جاتے تھے یہ سب زینیرہ نے بس دل ہی دل میں سوچا تھا لاکھ چانے کے باوجود یہ سب کچھ وہ اپنے لبوں تک نہ لاسکی بس بے بسیس سے اسے دیکھ کر رہ گئی یا ہوا جان پلیز بینا ہوا ہوئے مجھے اپنی فرمائش بتاؤ میں نے کہا نہ کہ میں نے تلافی کرنا چاہتا ہوں فران نے اس کے چہرے پر جھولتی لڑکو ہلکے سے کھینچتے ہوئے بہت ملت جانا انداز میں اس سے کہا تو اداسی مسکراہت کے ساتھ وہ اس کی باہوں کے خسار سے نکل کر سوفے پر بیٹھ گئی فران ایک نظر اس کے اترے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر اپنی سائٹ ٹیبل کے دراز سے اپنی چیک بک نکال کر وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا زینیرہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو چیک کاٹ کر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما رہا تھا زینی میری زندگی میں میں مانتا ہوں کہ اس چیک کی ویلیو تمہارے اس دکھ کے برابر تو نہیں جو آس سارا دن تم نے سہا ہے لیکن پھر بھی میری جانب سے ایک چھوٹا سا توفہ ہے پلیس کل تم جا کر میری طرف سے سونے کی چوریاں خرید لینا فران کے محبت بڑے لہجے نے زینیرہ کے دل میں کوئی حلچل نہیں مچائی ماشاءاللہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں لیکن آج مجھے سونے کی چوریوں کی نہیں ان سبز کانچ کی چوریوں کی شدت سے خواہش ہو رہی ہے جو آپ میری ہر برٹے پر مجھے دیا کرتے تھے یہ دو لاکھ ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے فران کا چہرہ سرخ ہو گیا کتنے پیار سے اس نے زینیرہ کو وہ چیک دیا تھا اس احساس کے ساتھ کے زینیرہ نے اپنے اسپیشل دن پر اس کے پھول جانے کے باوجود بینہ کسی شکوے کے اسی طرح تیار ہو کر اتنی رات گئے تک اس کا انتظار کیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے برٹے سیلیبریٹ کرے فران کو اتنی خوشی ہوئی تھی اس کے اس رویے پر لیکن پھر وہ اچانک دوبارہ اسی موڈ میں واپس آگئی تھی جس سے وہ چھرنے لگا تھا شہرازی صاحب والا ٹراما بھی بس کچھ ہی عرصے کام آیا تھا زینی تمہارا موڈ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک ایسی تھنڈی چھاؤں کی مانت لگا تھا جس کے سائی میں آ کر میری روح کو سکون سا مل رہا تھا لیکن اب جیسے تمہاری باتوں نے مجھے اندر تک جلسانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے میری محبت اگر ان سب چھوڑیوں میں چھپی ہوئی تھی تو ان سونے کی چھوڑیوں میں بھی میری ویسی ہی چاہت تم محسوس کر سکتی تھی اگر تمہیں میری محبت کی سچائی پر اتبار ہوتا لیکن تمہارے دل میں تو اب میری لیے سواہے غصے تنس اور شک کے کچھ باقی بچا ہی نہیں ہے کاش تمہیں ذرا سابی احساس ہوتا کہ آج میں کتنا تھکا ہوا گھر واپس لوٹا تھا آخری جملہ کہتے ہوئے فران نے ایک دم غصے سے چیک پھار کر پرزے پرزے کر دیا اور پاس پڑی ہوئی میز کو زور سے ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا زنیرہ نے گبرا کر فران کو روپنا چاہا لیکن وہ اب بہت تیزی سے وہاں سے جا چکا تھا زنیرہ نے پشتاوے کی شدید احساس کے ساتھ کالین پر رٹی ہوئی میز اور چیک کے بکھرے ہوئے ٹکروں کو دیکھا اجالہ کی باتوں نے اس کی زندگی کے اداس راستے میں جو روشنی بکھیری تھی جذبات میں آ کر اس نے خود ہی اس اندیرے میں بدل دیا تھا لیکن وہ کیا کرتی اپنے حساب سے اس نے پوری کوشش کی تھی لیکن فران کے اس جملے نے اسے ایک دم سے بہت ہٹ کر دیا تھا کہ کل وہ جا کر اس چیک سے سونے کی چوریاں حرید لے کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خود اس کے ساتھ جا کر چوریاں دلوا دے گا فران کے نزدیک اس کی محبت کا ازار بس پیسے کی صورت میں ہی تھا زنیرہ کو بے ساختہ وہ دن یاد آ گئے تھے جب وہ اس کے لئے کانچ کی چوریاں اور سونے کے چھوٹے موٹے گفت خود حرید کر لاتا تھا صبح سے ویسے ہی دل بڑا ہوا تھا سوزب کے بندن آہر اس چیک نے توڑ ہی دیے لیکن فران کے یوں ہوا ہو کر چلے جانے سے اسے اپنے رویہ پر ندامت سے محسوس ہونے لگی سچی تو کہہ رہے تھے وہ کتنے پیار سے مناتے ہوئے یہ چیک انہوں نے دیا تھا اگر میں خود تھوڑا سا برداش کر لیتی اور اس چیک کو سنبھال کر ڈھک دیتی پھر جس دن فران کو فرصت ہوتی ان کے ساتھ چاہ کر چوریاں حرید لیتی پتہ نہیں کیوں میں ایسی ہماکتیں کر جاتی ہوں جو میرے ساتھ ساتھ فران کا بھی سکون ختم کر دیتی ہیں اس نے بہت تاثر سے سوچا آج کتنے دنوں بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی فران کے لیے سجی بنی تھی اور آئینے نے بھی اس کے حسین لگنے کی گواہی دی تھی لیکن اس نے اپنی ہماکت سے سب ملیاں میٹ کر دیا تھا اور اب فران کو منانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا تب ہی کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ بے حد گبرا کر اٹھی اور تقریباً دھوٹی ہوئی درباسہ کھول کر باہر نکل آئی جہاں سے اسے گیٹ سے باہر نکلتی فران کی کار نظر آ رہی تھی اور اب چوکی دار گیٹ بن کر رہا تھا اس وقت آدھی رات کو فران اتنے غصے میں کہاں چلے گئی ہیں یقیناً وہ علیشہ کے پاس اپنے دل کی بڑاس نکالنے گئے ہوں گے اور اب اس کی محبت اس کی دل جوئی اور اس کی اداوں میں کھو کر وہ اپنا غصہ اپنی الجن سب کچھ بلا دیں گے اور میں یہاں تنہا بلکہ بہت تنہا اس جان لیوہ اداسی کو سہتی رہوں گی کاش وہ تھوڑا سا میرے احساسات سمجھنے کی کوشش تو کرتے میری باتیں اگر انہیں ناگوار بھی گزری تھی تو کم از کم آج کے دن تو انہیں اگنور کر دیتے مجھے منانے کا ایک موقع تو دیتے میں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لیتی زنیرہ کا چیرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا اور یہ ظالم سوچیں اس کے دل کو مزید کرچی کر رہی تھی دوریاں مزید طویل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی پتہ نہیں کیسا اندیرہ سا چھا رہا تھا اس کی زندگی پر فکیر محمد کی بھی پرشوک نگاہیں شہزادی کی جانب اٹھی تھی جو گلابی کپڑوں میں اسے گلاب کے پھول سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی لیکن اس پیچارے کو تو علمی نہیں تھا کہ اس گلاب کے ساتھ اتنے بے شمار کانٹے ہیں جن کی چوبن لمحے بڑھ میں اس کے دل کو لہو لخان کر دے گی فکیر صاحب آپ کو کوئی اور گھر نہیں ملا تھا جو آپ بھیق مانگنے ہمارے در پر چلے آئے اور بھیق بھی کسین پیوی کی ارے یہ مو اور مسور کی داد اپنی شکل بھی دیکھی ہے کبھی آئینے میں وہ تنتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کمر پر ہاتھ رکھے اسے سناتی چلی گئی انیسہ بہت خواست باختہ ہو کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ فکیر محمد آنکھیں پھارے سکتے کہ عالم میں اس کی یہ تلخ باتیں ایک برچی کے ماند اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا اما پلیز آپ درمیان میں مت آئیں زندگی میں نے گزارنی ہے آپ نے نہیں خدا کی قسم میں ان صاحب کو پوری زندگی تو کیا ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی سن لے فکیر صاحب میں ہر کس ہر کس آپ سے شادی نہیں کر سکتی سب فکرے کسیں کے آپ پر کے ہور کے پہلوں میں لنگور بیٹھا ہے وہ بتمیزی کی ہر حد کروس کر رہی تھی انیسہ نے بے اختیار اس کے مو پر ایک دماشہ مارا تو وہ رکسار پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے ہموش ہو گئی اور پھر بپڑے ہوئے انداز میں فکیر محمد کی طرف دیکھا جس کا چہرہ زلط اور حیتک کے احساسے مزید ساملا ہو رہا تھا آپ برات لانے کی زہمت ہرگز مت کیجئے گا ورنہ حالی ہاتھ واپس جاتے ہوئے آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے وہ تنتنائی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا انیسہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں انہوں نے بہت بے بسی سے فکیر محمد کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بکری حفظ اب غصے میں بدل رہی تھی آپ کے بیٹی کو اپنے خسن پر بہت ناز ہے لیکن میں سے خسن پر سو لانت بیچتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایسی مکرو دلوالی لڑکی سے مجھے بچا لیا جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی کوئی تحضی اسے چھو کر گزری ہے انشاءاللہ مجھے اسے بھی حسین پیوی ملے کی اور وہ بھی بھیگ میں نہیں بلکہ بہت عزت اور چاہ کے ساتھ فقیر محمد کی آواز شدید غصے میں بہت انچی ہو گئی تھی اور باہو بھی شہزادی کے کانوں تک آ رہی تھی رانی جو ایک کونے میں سہمی ہوئی سی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی بے اختیار تیزی سے باہر آ گئی جہاں فقیر محمد کھڑا ہفکی کا اظہار کر رہا تھا اور انیسہ ہاتھ ملتے ہوئے حموس اور جکائے نڈال سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی فقیر محمد صاحب میں آپ سے شہزادی کی طرف سے معافی مامتی ہوں ہم شریف لوگ ہیں اببہ کو جب شہزادی کی بتمیزی کا پتہ چلے گا تو وہ اسے قتل کر دیں گے پلیز آپ ہم پر رحم کریں رانی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے بہت رکت سے التجاہ کی تو انیسہ بھی حمد کر کے اس کے نزدیک آ گئیں جو ہتھے سے اکھڑا جا رہا تھا آپ کا ان باتوں سے کیا مطلب میں آپ کی شہزادی کی اتنی بتمیزی اس لئے برداش کر لوں کہ آپ شریفوں میں شمار ہوتے ہیں ارے ایسی لڑکی کو اس کا باپ قتل کر دے تو اسے سو نفلوں کا ثواب ملنا چاہیے وہ مسکین سا فقیر محمد اب شیر کی طرح تھا رہا تھا اپنی اتنی توہین اسے صحیح نہیں جا رہی تھی کتنے پیار اور ارمان سے وہ شہزادی کی چپل کا ناب لینے آیا تھا لیکن وہ تو جیسے وہی چپل اس کے سر پر برسا کر چلے گئی تھی بیٹا خدا کے لئے اپنا غصہ تھوک دو وہ ندان ہے بے وقوف ہے میں اس کا دماغ درست کرتوں گی لیکن خدارہ ہمیں اجمل صاحب کے گہر سے بچا لو وہ شہزادی کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی گھلہ گھونٹ کر مار دیں گے اگر تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو ہم مر جائیں گے انیسہ زاروں کتار رونے لگیں شہزادی اندر غصے سے بھل کھا رہی تھی لیکن اب باہر نکلنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی جانتی تھی کہ اس بار امہ اسے ہرگز نہیں بخشیں گی اور فقیر محمد کے سامنے اسے اپنی بیزتی منظور نہیں تھی ویسے بھی اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی تھی خالہ ایسے مت روئیں مجھے تو خود آپ پر ترس آ رہا ہے جو ایسی ناہنجار اولاد کو سہ رہی ہیں لیکن میں مجبور ہوں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے سے بہتر ہے کہ بندہ کوئے میں گھ جائے اس بار فقیر محمد کا لہجہ کچھ دیمہ سا ہو کیا تھا جبکہ اندر بیٹی شہزادی اس رملے پر مزید پیج و تاب کھا کر رہ گئی تب ہی فقیر محمد کی نظر سامنے سہمی ہوئی سی رانی پر پڑی جو اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اسے بہت بے بسی سے دیکھ رہی تھی ان ماں بیٹی کو اتنا پڑے شان اور عفضہ دیکھ کر فقیر محمد کا دل پسج سا گیا کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے انیسا کے جانب دیکھا خالہ آپ لوگ بہت سیدھے اور شریف ہیں میں تو خود اس گھر میں اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کی لڑکی ناحلف ہے تو اس کی سزا سارے خاندان کو دینا انصاف نہیں ہے خالہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کی چھوٹی بیٹی سے رشتہ کرنے کے لئے تیار ہوں اگر اسے بھی میری شکل و صورت پر اعتراض ہے تو برائے میربانی مجھے آرام سے بتا دیں میں برا نہیں مانوں گا اور ہاں اجمل صاحب سے بھی میں طریقے سے بات کر لوں گا آپ اس کی بالکل فکر مت کریں فقیر محمد کی اس اچانک پیش کرشنے جہاں انیسا کو ششت کر دیا تھا وہاں رانی کو تو اپنے سر پر ایک بمسہ پڑتا ہوا محسوس ہوا تھا جبکہ شہزادی بھی شوق ہو کر بے اختیار دروازے پر آ گئی فقیر محمد نے ایک نظر باری باری ان تینوں پر ڈالی شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شدید نفرت امت آئی تھی ٹھیک ہے حالہ میں چلتا ہوں کل شام تک میری امہ جواب لینے آئے گی لیکن یاد رہے کہ انہیں بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا اس لئے آج کے کسے کا کوئی ذکر نہیں کیجئے گا ورنہ یہ بات بھی بگر جائے گی فقیر محمد نے آخری جملہ دروازے کے پاس رکھ کر کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا انیسا ایک لمحی کے لیے جیسے سکتے میں بیٹھی رہ گئی جبکہ رانی دونوں ہاتھوں میں مو چھپائے روڑ ہی تھی سامنے دروازے پر کھڑی شہزادی کو دیکھ کر جیسے انیسا کا سکتہ ٹھوٹ گیا وہ پاغلوں کی طرح اٹھیں اور دیوانہ وار شہزادی کو مارتی ہی چلی گئی شہزادی چیخ رہی تھی لیکن انیسا کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا زنیرہ کو اس گزل کا ایک ایک شیر اپنے دل میں اترتا ہوا محسوسو رہا تھا اس کے حساسات کی کتنی مکمل ترجمانی کر رہے تھے یہ اشار اس نے تھنڈی سانس لے کر کتاب بن کر دی عجب ترہاں کے وسوسوں میں گھر گئی ہے زندگی امید ہے نہ آس ہے یہ دل بہت اداس ہے اس نے زیرے لب یہ شیر پڑا تب ہی روشانہ کے پکارنے پر وہ چونکر کھڑی ہو گئی روشانہ کی واپس کراچی جانے کی زد روز پر روز پڑتی ہی جا رہی تھی اس کا چرچڑا پرن زنیرہ کو بہت پریشان کر رہا تھا فرحان ابھی چھوٹا تھا لیکن روشانہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی کافی زدی ہوتا جا رہا تھا فرحان اس دن کے بعد سے ہنوز زنیرہ سے ہفا ہفا ستھا بس ضرورت کی ہی بات کرتا تھا اس سے البتہ بچوں کو اپنے پارے وقت میں کافی وقت دینے کی کوشش وہ ضرور کر رہا تھا حاصل کر روشانہ کے تو وہ کچھ ہی زیادہ ہی لارڈ اٹھانے لگا تھا اسے اپنی اس لارڈی بیٹی سے لگاؤ بھی تو کچھ زیادہ ہی تھا اور روشانہ کی کراچی جانے کی زد اور چرچرے بن کو محسوس کرتے ہوئے وہ آج کل اس کے لئے کافی فکر مند ہو رہا تھا مشکل یہ تھی کہ اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ فری ہو کر باہر گھوم نہیں سکتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی اس کے اردگرد مجمع لگانا شروع ہو جاتے جن میں لڑکیوں کی تدات زیادہ ہوتی جو اس سے آرٹوگراف لینے اور اس کے ساتھ تصویریں کچھوانے کے شوق میں اسے ڈسٹرب کرتی رہتی ایسے میں زنیرہ کا موٹ کافی آف ہو جاتا تھا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھانا بھی تشوار ہو جاتا فران کبھی اسے کوئی بہت خوبصورت سی بات کہہ رہا ہوتا کہ اچانک کوئی صاحب یا صاحبہ مسکراتے ہوئے ان کی ٹیبل کے پاس آرٹوگراف لینے چلے آتے تب زنیرہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ آرٹوگراف کی وجہ اس کے سر پر سامنے رکھی ہوئی کوئی پلیٹ دے مارے ایک بار تو روشانہ بھی کسی لڑکی سے ہفا ہو گئی تھی جو فران کے ساتھ ایک تصویر کھچوانا چاہ رہی تھی آنٹی پلیز آپ میرے بابا کی بجائے کسی اور کے ساتھ تصویر بنوالیں یہ صرف میرے بابا ہیں اور مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگ ہمیں بہت دنگ کر رہے ہیں اس نے بڑی معصومیت بڑی حفقی کا اظہار کرتے ہوئے ان صاحبہ کو جب ڈوکا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی اوہ سوڑی گڑیا میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرپ کیا لیکن کیا کروں آپ کے بابا کی فین ہو نا ان کے ساتھ تصویر کھچوانے کا موقع گوانا نہیں چاہ رہی وہ شرمندہ ہونے کے باوجود تصویر کھچوانے پر سمر تھی بلو جینز پر سیاہ چھوٹی سی شرٹ پہنے مہدرما خاصی اڈوانس لک بھی دے رہی تھی زنیرہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فاران کو بنا بھی کیا لیکن وہ مربطن اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ لڑکی تصویر بنوا کر تھینکس کہتی ہوئی واپس مڑ گئی فاران کیا ضرورت تھی اس چوڑیل کو اتنا لفٹ کروانے کی زنیرہ نے حفقی سے سگورا تو وہ شرارت سے ہس دیا ارے چوڑیل کہاں اتنی تو پیاری تھی اگر تم پڑی کا ہتاب دیتی تو مان بھی لیتا زنیرہ نے اس کی آنکھوں میں چمکتی شوہی کو محسوس کیا اور فوراں ہی روشانہ کو بھڑکا دیا تھا دیکھا روشی تمہارے بابا کو وہ چوڑیل بلکل بڑی جیسی لگ رہی تھی جبکہ تمہیں اور مجھے کتنی بری لگی تھی وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھانے دے رہی تھی ہے نا روشانہ نے بہت بڑا مان کر فاران کو دیکھا بابا جائے میں اور فرہان آپ سے کٹی ہو گئے ہیں آپ ان گندی آنٹی کو فیری کہہ رہے ہیں آپ سے میں فرہان اور ماما بلکل بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا فرہان اس نے فرہان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہوئے بہت معزومیت سے اپنا فیصلہ سنا دیا ارے بابرے اگر تم سب مجھے اکیلا چھوڑ دو گے تو پھر میں کیا کروں گا ارے میری بھلا سے وہ چوڑیل ہو یا بھوتنی بس میری بڑی تو میری لارڈلی بیٹی ہے فرہان نے بڑی مسکین سی شکل بنا کر روشانہ کو دیکھا تو زنیرہ کھلا کر ہس پڑی لیکن وہ دن نہ جانے کہاں کھو گئے تھے زنیرہ کو یوں بے ساختہ سے ہسنے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا اب وہ اداس نظروں سے باہر لون میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور بچوں کے ساتھ بچہ بنا ہوا فرہان بالنگ کرواتے ہوئے کیسے شور مچا رہا تھا فرہان آؤٹ ہو کر بھی نہیں مان رہا تھا جبکہ فرہان اور روشانہ سے آؤٹ قرار دے رہے تھے تب ہی روشانہ کی نظر اس پر پڑی ماما آپ بھی آئی نا دیکھیں فرہان چیٹنگ کر رہا ہے اس نے فوراں ہی اسے پکارا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی لون میں آگئی روشانہ اب کرکٹ ختم کرو تمہارا فیورٹ کارٹون اب یہ بھی شروع ہوا ہے جلدی جاؤ ورنہ مس ہو جائے گا پھر ہنگامہ کرو کی زنیرہ کی اطلاع پر روشانہ اور فرہان بیٹ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے فرہان نے بھی اندر جانے کے لئے قدم بڑھائے تو زنیرہ نے بے اختیار اسے پکارا فرہان پلیز میری بات سنیں فرہان کے جاتے ہوئے قدم اس کی آواز پر رک گئے کہو کیا بات ہے پھر کچھ اخبار میں پڑھ لیا یا تمہاری دوست نے میرے کسی افیر کی خبر دی ہے یا پھر کوئی تنزیہ جملہ کہنے کو دل جا رہا ہے فرہان نے بہت سرد لہجے میں آگ کی طرح دہکتے ہوئے جملے کہے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے پلیز اب اپنی حق کی حتم کر دیجئے میں تھک گئی ہوں آپ کی بے روحی سہتے سہتے فرہان میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں وہ بے اختیار اس کے بہت نزدیک آ گئی اس کے لہجے میں جیسے صدیوں کی تھکن چھپی تھی زنیرہ تھک تو میں گیا ہوں اب تو گھر واپس آتے ہوئے دل خبراتا ہے یہ سوچ کر وحشت ہوتی ہے کہ میں ایسے گھر میں جا رہا ہوں جہاں ایک روتی ہوئی ڈپریسٹ عورت اپنے شک کی آگ میں مجھے جلسانے کو تیار بیٹھی ہے میری زنیرہ تو اس روز مر گئی تھی جب میں نے فلم سائن کی تھی تمہارے ساتھ اب ایک پل بھی جینے کو دل نہیں چاہتا اگر بچے نہ ہوتے تو شاید ہم کب کے الگ ہو چکے ہوتے بس روشی اور فرحان کی ہاتھے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں کتنے صفاق جملے تھے جو تیر بھن کر اس کے دل میں اتر رہے تھے سنسناتے ہوئے دماغ کے ساتھ وہ ششت سکھڑی اس کی باتوں کا زہر اپنے رگوں پے میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی فرحان کو اس کے اتنی شدید رییکشن کی توقع نہیں تھی اس نے بہت ٹھٹک کر زنیرہ کی جانت دیکھا جس کا چہہہ رنج اور غصے کے زیرہ صرف سرخ ہو رہا تھا اور آنسو اب بھی اس کے رکساروں کو تر کر رہے تھے آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشت لیے وہ اس کے جواب کے منتظر تھی فرحان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جیسے اس کی بات کو اکنور کیا اور اندر جانے کے لئے قدم پڑھا دیئے زنیرہ وہیں گاز پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی کتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس نے بھی نہ سوچے سمجھے اگر فرحان جذبات میں آ کر اس کی کہی ہوئی بات کو پوری کر دیتا تو اس نے ایک جرجری سی لی میری روشانہ کا کیا ہوتا وہ تو ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بکھر رہی ہے اگر میرا فرحان سے ہمیشہ کے لئے تعلق ٹوٹ جاتا پھر تو اس کی شخصیت بلکل ہی ختم ہو کر رہ جاتی فرحان ابھی بہت معصوم ہے وہ بڑا ہو کر کتنے ہی سوالات کا سامنا خود بکرتا اور مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ابھی میرے دونوں بچے بہت چھوٹے ہیں انہیں ماں اور باپ دونوں کی ہی ضرورت ہے میں اتنی خودگرز کیسے بن گئی تھی اپنے بچوں کے متعلق بھی نہ سوچا ان کے فیوچر ان کی خوشیوں کو میں اپنے غصے کی نظر کرنے چلی تھی فرحان نے میری عزت نفس کو مجروع کیا ہے میری اتنی شدید محبت کی کیسے توہین کی ہے اگر اسے مجھ سے سچی محبت ہوتی تو وہ مجھے میری ساری خطاؤں سمیت ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر رکھتا میرے آنسوں میرا ڈپریشن میری ہفکی میری جیلسی اگر اسے پریشان کرتے تھے ٹینشن میں مبتلا کرتے تھے تو میری وفائیں میرا عشق میرا جنون میری قربانیا بھی تو اسے معلوم تھی میں جو اس کے کسی عورت کو تعریفی نظروں سے دیکھنے پر بگر جایا کرتی تھی اور وہ میری نیچر کو سمجھتے ہوئے میری اس جیلسی کو کتنا انجوائے کرتا تھا اور مجھے مناتا تھا لیکن اب اسے یہ سب کسی خرافات سے کم نہیں لگ رہا شاید میری محبت میری دیوانگی پر اس کے فینس کا جنون اور پیار غالب آ گیا ہے بے پناہ شہرت اور اہمیت پا کر اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اسے ایک ڈپریسٹ عورت پر ضائع کرے جو اس کے پیار اس کی توجہ کی اتنی عادی تھی کہ اب وہ اس کی دوری اور بے اتنائی سینی پا رہی وہ حد درجہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی ٹھیک ہی تو ہے بے شمار حسین لڑکیوں کا کریز بن جانے والے شخص کو بھلا اب مجھ میں کیا دلجسپی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے فران اب ہم ایک ہی چھت تلے ضرور رہیں گے لیکن دو اجنبیوں کی طرح اب میں نہ کبھی آپ سے آپ کی محبت مانگوں گی اور نہ ہی اپنے لیے وقت اب میں اپنی روشی اور فرحان کے لیے اس گھر میں رہوں گی آپ نے میری محبت اپنے دل سے مٹا دی اپنے لفظوں سے مجھے میری ہی نظروں میں حقیر کر دیا لیکن پھر بھی میں آپ کے احسان مند ہوں کہ آپ نے میری زندگی میں آئے ایک بہت جذباتی اور کمزور لمحے کو اپنی سمجھداری سے ٹال دیا ورنہ میرا وہ اہم مکانہ مطالبہ پورا کرنا آپ کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوتا لیکن آپ نے جوش کی بجائے خوش سے کام دیا اس لیے نہیں کہ ابھی آپ کے دل کے کسی گوشنے میں میری محبت باقی رہ گئی ہے بلکہ آپ اپنے بچوں کی ماں کو ان سے جدا کر کے انہیں توڑنا نہیں چاہتے آپ نے آج ثابت کر دیا کہ آپ ایک بہت اچھے باپ ہیں تب ہی تو ان کی حاطر ایک ناپسندیدہ شخصیت کو اپنے گھر اپنی زندگی میں برداشت کرنے پر امادہ ہیں ورنہ اسے اچھا موقع مجھ سے چھٹکارا پانے کبھلا آپ کو کہاں مل سکتا تھا یہ الگ بات ہے کہ میری حیثیت آپ کی نظروں میں محض گھر کے کسی فالتو سمان سے زیادہ نہیں ہوگی اور آج میں نے طلاق کا مطالبہ کر کے آپ کے لیے کور جواس پیدا کر دیا ہے کہ آپ مجھ سے مزید حفا ہو جائیں مجھے بالکل تہی دماغ کر دیں لیکن فران اب آپ کی حفقی آپ کی نفرت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اب کسی قسم کی جالسی مجھے پریشان نہیں کرے گی آپ کا کہاں ایک ایک لفظ انگارہ بن کر اس محبت کو بالکل حاکستر کر گیا ہے جو کبھی میرے سانس لینے کا موجب ہوا کرتی تھی وہ دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھپائے گاس پر اسی طرح دوزان میں بیٹھی ہوئی تھی نجانے کتنا وقت بیٹھ چکا تھا اسے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا رات کی سیاہی آہستہ آہستہ دن کی روشنی کو اپنے آنچد میں چھپائے ہوئے اس کے پھولوں سے مہکتے ہوئے لون میں اتر آئی تھی اندر بچوں کے ہسنے اور کھل کھلانے کی آوازیں آ رہی تھی اپنا پسندیدہ کارٹون دیکھنے میں وہ اتنے مہب تھے کہ انہیں اپنی ماما کی غیر مجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا پران اپنے بیٹروم میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے بہت ہموس سا لیٹا ہوا تھا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تھا اس نے زنیرہ سے اتنے دنوں کی گھٹن آج رنگ لے ہی آئی تھی دس سال کی خوبصورت اور حسین رفاقت کبھی اس کے لیے اتنی بدصورت اور عذاب کی مانت ہو جائے کی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا ان دو تین سالوں میں جیسے اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات جذبات احساسات سب ہی میں بہت تبدیلی آتی جا رہی تھی زندگی کے اس نئے مور پر ابتدا میں زنیرہ نے بھی قدم پا قدم اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی اس کا بہت ساتھ بھی دیا تھا ہمت اور خوصلہ بھی بڑھایا تھا اور اپنی نیچر کے برخلاف پڑھیوں کی اس فیلڈ میں سے فران کی خوشی کی خاطر اسے اس پرستان کا راجہ اندر بنا ہوا دیکھ کر بھی اپنے لپوں کو سیکھ کر اس کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا تھا فران کی محبت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی البتہ اپنی شدید مصروفیات کی بنا پر اب وہ اسے پہلے کی طرح برپور توجہ نہیں دے پا رہا تھا اسے زنیرہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی اور پھر آئے دن اس کے مشہور ہوتے سکینڈلز بھی اسے پریشان کرنے لگے تھے فران لاکھ اسے سمجھاتا کہ یہ سب فلم کی پبلی سیٹی کے لیے کیا جاتا ہے اور ان ہیروینز کا اسے کوئی واسطہ نہیں لیکن زنیرہ کا مور دنوں آف رہتا اسے یقین تھا کہ ریپورٹرز کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی یہ سب کچھ لکھتے ہیں وہ اس دن کے واقعے کے بعد پھر کبھی فران کی فلم کے کسی بھی سیٹ پر نہیں گئی تھی اسے شہرازی سے کیا وہ اپنا وعدہ یاد تھا اسی لیے فران سے لڑنے جگڑنے کی بجائے وہ اپنے دکھ اپنے آنسوں کو دل میں چھپا کر ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہوتی جا رہی تھی جسے فران نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی شہرت کا چرتہ نشائی سے کسی اور ہی دنیا کا باسی سمجھنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا تھا جہاں ہر سو لوگ اس کی پذرائی کے لیے بے قرار نظر آتے تھے ہر عمر اور دونوں سن سے تعلق رکھنے والے مدہ جب والہانہ انداز میں اس سے اپنی پسندگی کا اظہار کرتے اس سے آٹوگراف لینا باعث فخر گردامتے تو اسے اپنے آپ پر بے انتہار رش آتا شہرازی نے سچی کہا تھا کہ اس کی شخصیت اس کی پرسنلیٹی میں اتنی کشش اور جازبیت تھی کہ اس سے کام عمر ہیرو بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہے تھے باہر کی خوبصورت دنیا سے جب وہ گھر واپس لوڑتا تو زنیرہ کا مرجایا ہوا سراپا اور ڈپریسٹ انداز جیسے اسے اپنے اصاب پر سوار ہوتا ہوا محسوس ہوتا اب تو وہ اسے صفائیاں دے دیکھ کر بھی بیزار ہونے لگا تھا اسے مناتے مناتے اب وہ تھکنے لگا تھا خوشبوہ میں بسی ہستی مسکراتی اپنی خوبصورت کو سٹارز کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ جتنا چاکو چوبند رہتا تھا گھر میں اسے اپنے وجود پر ایک عجیب سی پسنے مرتگی تاری ہوتی محسوس ہوتی اور پھر زنیرہ کو اپنی سالگیرہ والے دن بلکل پرانے والے روپ میں دیکھ کر فران کو جو خوشی ملی تھی اسے زنیرہ نے کچھ ہی لمحوں بعد واپس لے کر اسے جس عزیت اور تکلیف سے دوچار کیا تھا بس اسی روز سے جیسے زنیرہ اس کے دل سے اس کی زندگی سے نکل سی گئی تھی کوشش کے باوجود وہ اس کے لیے اب کسی قسم کے جذبات اپنے دل میں محسوس ہی نہیں کر پا رہا تھا ہاں البتہ اپنے بچوں سے محبت کچھ زیادہ بڑھ گئی باہر کی رنگین جگمگاتی دنیا سے واپس گھر لوٹنے کو اب اس کا من نہیں کرتا تھا بس بچوں کا پیار اسے کھینچ لاتا تھا اور آج زنیرہ کے سامنے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے سے ذرا بھی تو اس پر رحم نہیں آیا تھا یہ وہی زنیرہ تھی جس کی آنکھ میں آیا ایک آنسو بھی وہ برداش نہیں کر سکتا تھا اور اب اس کے آنسوں سے تر چہرے نے بھی اس کے دل میں کوئی حلچل نہیں مچائی تھی کیا وقت اور حالات انسان کے جذبات اس کے حساسات بدلنے پر اتنے قادر ہو جاتے ہیں زندگی اپنے جادویں آئینے میں ایسے ایسے نقابل یقین مناظر چھپا کر رکتی ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا اور اس وقت پاران کے گھر کا یہ خاموش منظر چلا چلا کر بتا رہا تھا کہ یہ گھر جو کبھی محبتوں اور خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا آج وہاں سوائے دکھوں اور انجشوں کے اور کچھ بھی نہیں اجمل صاحب جب گھر میں تاہی ہوئے تو کجیب سے سرناٹے نے ان کا استقبال کیا تھا انہوں نے بڑے اچمبے سے چاروں طرف نظر دورائی سہین میں جلتے ہوئے بلپ کی مطمسی روشنی کے علاوہ باقی دونوں کمروں میں مکمل اندیرہ تھا اتنی جلدی تو اس گھر کے مکین کبھی نہیں سوئے تھے شہزادی اور آنی کی باتیں اور حسی تو انیسہ کے بار بار ٹوکنے اور تنبیہ کرنے پر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی ٹی وی بھی ماں کے منع کرنے کے باوجود دیکھنا بند نہیں ہوتا تھا البتہ جب اجمل صاحب گر میں داہل ہوتے تھے تو ٹی وی کی آواز دینی ضرور کر دی جاتی تھی انیسہ ان کے آتے ہی بیٹیوں کو آواز دینا شروع ہو جاتی ارے شہزادی دیکھو تمہارے ابا آ گئے ہیں جلدی سے کھانا گرم کر دو کبھی رانی کو پکار دیں رانی تمہارے ابا اپنی چپل ڈونڈ رہے ہیں صفائی میں کہاں چھپا کر رکھ دی تم نے اور دونوں لڑکیاں ہستی مسکراتی ایک دوسرے سے نوک جوک کرتی اپنے ابا کے کام کیے جاتی اور ساتھ ساتھ ان سے ڈیر ساری باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا انیسہ بھی اپنے شوہر کی خاطر داری میں ایک پیر سے کھڑی رہتی جانتی تھی کہ وہ آفیس کے تھکا دینے والے کام کے بعد ٹویشن بھی پڑھا کر آ رہے ہیں انہیں اپنے شریک حیات پر پیار آنے کے ساتھ ساتھ بہت ترج بھی آتا تھا جو ان لوگوں کی خاطر اتنی زیادہ محنت کر رہے تھے لیکن آج اپنے پر رونک گھر میں ایک مدکوک سا بلب اپنی ملکجی سی روشنی بکھیڑتے ہوئے انہیں کسی بہت بڑی انہونی کا حساس دلاتے ہوئے پوری طرح اندہ ہلا گیا انیسہ انہوں نے کچھ ہوزدہ ہو کر بہت زور سے بیوی کو پکارا وہ بددسور سہر میں ہی کھڑے تھے پتہ نہیں کہ وہ اندر جانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی ان کی کچھ ہی لمحوں بعد انیسہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے کمرے سے باہر آئیں ان کی متورم آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ بن کہے ہی جیسے انہیں کوئی بری خبر سنا رہا تھا کیا بات ہے انیسہ سب خیر تو ہے نا وہ اپنی آباس کی لرزش پر کابو نہیں کر پائے اجمل ہم لوگ بہت پریشانی میں پڑ گئے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں انیسہ برائی ہوئی آباس میں کہتے ہوئے وہیں سین میں بچھے ہوئے پلنگ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی ان کا دل اندر سے بیٹھا جا رہا تھا اصل حقیقت کو چھپا کر سچانک صورتحال کو کسی اور درہاں سے اپنے شہر تک پہنچانا اس وقت انہیں دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا کتنا مارا تھا انہوں نے شہزادی کو اس کے رونے چلانے کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا ان پر بس دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اس کا گلہ ہی گھونڈ دے رانی الگ زاروں کتار رو رہی تھی اما کیا آپ میری شادی فقیر محمد سے کریں گی ماں جب شہزادی کو مار مار کے تھکسی گئی تو رانی نے بہت سہمے ہوئے انداز میں رو رو کر ماں سے پوچھا تھا اور جواباں وہ اسے بے پسی سے بس دیکھ کر رہ گئی تھی کبھی کبھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایک ایسی ازمائش بن جاتی ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سوچنے لگتے ہیں کہ کاش وہ بے اولاد ہی رہتے انیسہ بھی اس وقت سوچ کی اس نچ پر تھی ان کی دونوں بیٹیاں ان کے سامنے بیٹھیں آنسو بہا رہی تھی لیکن دونوں کے دلوں کی کہفیت مختلف تھی ایک کے آنسو بے بسی میں ڈوبے ہوئے تھے اور دوسری ان کی مار کی چوٹ کھا کر رو رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی غصے اور بغاوت کے شولے دہکتے محسوس ہو رہے تھے شوہر کے آنے سے پہلے انہیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا فقیر محمد کا حتمی لہجہ انہیں بتا گیا تھا کہ شہزادی اب اسے کسی بھی حال میں قبول نہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے وعدے کی کچھی دوڑ انہیں تھما گیا تھا کہ وہ اجمل صاحب سے اس ناغوار کسے کا ذکر نہیں کرے گا انیسہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے رانی کے لیے بھی فقیر محمد کے رشدے انکار کر دیا تو کہیں وہ اپنی بیزتی کا بدلہ اجمل صاحب سے بدتمیزی کر کے نہ لے اگرچہ فقیر محمد فطرتن بہت اچھی فطرت کا انسان تھا لالے جو تمہ سے دور ایسے باقردار نوجوان کو اپنے دمات کے روپ میں سوچ کر ہی دونوں کے دلوں میں سکون سا اتر جاتا تھا لیکن جب کسی انسان کی عزت نفس کو چور پہنچتی ہے تو وہ ایسی ریائک کرتا ہے جیسے فقیر محمد کر رہا تھا اس کے ارمانوں سے بڑے دل کو شہزادی نے کچھ اتنی بے دردی سے توڑا تھا کہ وہ بلبلہ ہی اٹھا تھا انسان نے دھنڈی سانس بڑھ کر رانی کی جانب دیکھا جو اب بھی امید بڑی نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے سوال کے جواب میں اسے لپٹا کر کہیں گی کہ وہ فقیر محمد سے اس کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتنی لیکن اس کی توقعوں کے بھر خلاف وہ اچانک اٹھیں اور اپنا ڈبٹا بیٹی کے پیروں میں ڈال کر خود بھی اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئیں رانی میری بچی اب تمہارے اببا کی زندگی ان کی عزت تمہارے آت میں ہے انہیں ایسے بے موت نہ مرنے دینا شہزادی کے دیئے ہوئے زخم پر تم ہی مرم لگا سکتی ہو رانی خدا کے لیے مجھے بچالو اس گھر کو بچالو وزارو کتار ہونے لگیں رانی ششت سے بیٹھی رہ گئی جبکہ شہزادی نے بہت حیرت سے ماں کو دیکھا لیکن کچھ کہنے کی حمد نہیں ہوئی حالانکہ اس کا بہت دل چاہا تھا کہ وہ چلا کر ماں کو ایسا سوچنے سے بھی منع کر دے جس کوئے میں گرنے سے اس نے اپنے آپ کو بچایا تھا بھلا اس کوئے میں وہ اپنی چہیتی بہن کو کیسے گھرنے دیتی لیکن اتنی مار کھانے کے بعد اس کی حمد ہی نہیں ہوئی کہ وہ لب بھی ہلا سکے کہ ماں کی نظروں میں اپنے لیے بے تہاشا نفرت اور کہر کو اب بھی محسوس کر رہی تھی رانی تمہارے اببہ تو کچھ دیر میں آنے والے ہیں اس سے پہلے مجھے تمہارا جواب سننا ہے تاکہ میں کسی طریقے سے بھات کو نبھا سکوں اس ذلی لڑکی نے ہم سب کو تباہی کے ذہانے پر لا کھڑا کیا ہے کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی انیسا نے ہاتھ ملتے ہوئے بہت نفرت سے شہزادی کو گھورا لیکن آنکھوں سے آنسوں کا تسلسل نہ ٹھوٹا اما مجھے فقیر محمد سے شادی نہیں کرنی ہے خدا کے لئے اس بات کا کوئی اور حل نکال لیں رانی نے رڑتے رڑتے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بہت حمد سے کہا تو انیسا ایک لمحے کوئی سے دیکھتی رہ گئی نہ جانے کیوں انہیں رانی سے اس جواب کی توقع نہیں تھی انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کے آنسوں کی لاج رکھ لے گی اپنے باپ کی عزت کا بھرم اسے عزیز ہوگا انہوں نے بہت بے بسی سے رانی کی جانے دیکھا جانے کیا تھا ان نگاہوں میں کہ رانی کا دل کٹ کر رہ گیا انیسا لڑک راتے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا اجمل صاحب کے آنے کے بعد اس گھر میں جو قیامت آنی تھی اس کا سوچ کر ہی ان کا دلی ڈوبا جا رہا تھا اما رانی نے بے اختیاری نے پکارا اس وقت جو بے بسی سے اپنی ماں کے چہرے پر نظر آئی تھی اس نے جیسے رانی کو اندر تک جنجور کر رکھ دیا تھا انیسا نے پلٹ کر اسے دیکھا شہزادی کی بھی اس سے فامیہ نظرے بہن کی جانب اٹھی تھی رانی ایک دم اٹھی اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گئی اما آپ جس طرح مناسب سمجھیں ابا سے کہہ دیجئے کا میں اس رشتے پر تیار ہوں اس نے آنسوں سے بگی آواز میں جیسے انیسا کو خوشیوں کی پھوار میں بگو دیا انہیں بلکل ایسے ہی محسوس ہوا جیسے گھوپندیرے میں اچانک بہت سے چراغ جل اٹھے ہوں جیتی رو رانی ہمیشہ خوش رہو تم نے اپنی ماں کے دکھ کو سمجھا اللہ تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے وہ اسے ایک ایسے سائل کی مانت دعا دے رہی تھی جسے اچانک اس کی امید سے زیادہ نفاز دیا گیا ہو اور ان کی دعاوں سے بے نیاز رانی بس ان کے چیرے کو تک رہی تھی جس پر بکھری خوشی ایک سکون بن کر اس کے دل میں اتر رہی تھی اور فقیر محمد کا حیال کہیں دور دور نہ تھا پھر انہوں سے ایک ملامتی بڑی نظر شہزادی پر ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اب انہیں ایک اور مرحلہ تیہ کرنا تھا اجمل صاحب کو بتانا تھا انہیں سمجھانا تھا قائل کرنا تھا کہ لڑکے والے چھوٹی کا رشتہ چاہ رہی ہیں اور انہیں اس بات کو برا مانے بغیر مان لینا چاہیے کہ اتنا اچھا رشتہ گفانا ہماکت ہوگی دوسری طرف اپنی ماں کے لئے جذباتی ہو کر فیصلہ کرنے والی رانی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی یہ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا شہزادی کا مزاک اڑاتے ہوئے وہ ایک دم سے ایسے اس کی جگہ پر آ گئی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا شہزادی کو اپنی بہن پر ترس آنے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا رانی مجھے تم سے ایسی ہماکت کی توقع بلکل بھی نہیں تھی میں نے تو اپنی زندگی میں آنے والے طفان کو اپنی حمد اور ہنسلے سے مور دیا لیکن تم نے خود ہی اس طفان میں بہ جانے کی ٹھان لی جانتی ہونا ہدکشی حرام ہے اس نے رانی کے آسو پہنچتے ہوئے اس پر اپنا غصہ بھی نکالا شہزادی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اماں خوفر پریشانی سے ختم ہو جائیں گی اب بھا جو ہم لوگوں کو اتنا چاہتے ہیں اور آج کل اتنی محنت کے باوجود کتنے خوش اور فریش نظر آ رہے ہیں شاید وہ ہم لوگوں کی طرف سے ملنے والے دکھ کو سہے نہ پائیں تم اپنے لئے جیلو شہزادی اور میں اپنے ماں باپ کی دی ہوئی زندگی چھیل ہوں گی اس کے جملوں کی تبش نے شہزادی کو سلگا کر رکھ دیا تم بے شک فلموں کی نیک پروین ہیرو بن کر اپنے ماں باپ کی خوشیوں پر قربان ہو جاؤ لیکن میں نے جو کچھ کیا بلکل ٹھیک کیا ہے اللہ نے مجھے عقل سمجھ اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا شعور دیا ہے اور اسلام میں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کرنے کا حکم بھی ہے پھر بھی اگر امہ اور ابا ہمیں ایک ناپسندیتہ زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں تو یہ ان کی آقوت نااندیشی ہے انہیں اس گلتی کا ہمیازہ بھگتنا ہی چاہیے اس کے لہجے میں چھپی بغاوت اور ہر دہمی کچھ ایسی تھی کہ رانی مزید کچھ بولنے کی حمد ہی نہ کر پائی ویسے بھی وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی پتہ نہیں کیوں امہ سمجھ رہی ہے کہ بس فقیر محمد پر ہی دنیا ختم ہے کاش وہ اپنے ابا سے اتنی فری ہوتی کہ انہیں سمجھا سکتی ان سے اس رشتے پر اپنی ناپسندگی ظاہر کر سکتی لیکن باپ اور بیٹی کے درمیان ہائل جنریشن کیپ کچھ اتنا زیادہ رہا تھا کہ وہ لوگ کبھی اپنے دائرے سے نکل کر ان سے بات ہی نہیں کر پائی تھی جس میں زیادہ ہاتھ انہی سا کا بھی تھا جنہوں نے ہمیشہ اپنی بچیوں کو باپ سے ڈڑا کر رکھا تھا روز مراہ کی سیدھی سادی گفتگو اور معصوم سی شرارتیں جنہیں ابا ہس کر ٹال جاتے تھے لیکن ان شرارتوں میں بھی ایک عدب ملحوظ رہا کرتا تھا رانی چکچا بانسو بہاتے ہوئے سر سے چادر اوڑ کر لیٹ گئی جبکہ شہزادی بھی اپنے جور جور دکھ سے جسم کے ساتھ اپنے پلنگ پر لیٹی آنے والے وقت کا سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی تبیہ باک کے آنے کی آہٹ اور پھر ان کے پکارنے کی آواز پر وہ دونوں اپنے اپنے بستروں میں مزید دبک کر رہ گئی تھی اجمل صاحب بہت پریشانی کے آلم میں انیسا کو دیکھتے ہوئے ان کے بولنے کے منتظر تھے بولو انیسا ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس نے پورے گھر میں ایک اندیرہ سا کر دیا ہے انہوں نے متوحش نظروں سے سناٹے اور اندیرے میں ٹوبے ہوئے اپنے گھر کو دیکھا اجمل اصل میں فقیر محمد نے شہزادی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اس پار انیسا نے حمد کر کے انہیں یہ خبر سنا ہی دی جس کے لیے وہ اپنے آپ کو اتنی دیر سے تیار کر رہی تھی ہاں اجمل صاحب نے بے خد شوق ٹھوکر بیوی کو دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہو تم وہ لوگ تو اتنی خوشی خوشی بات پکی کر کے گئے تھے ارے فقیر محمد ایسی بات کیسے کر سکتا ہے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا اس نے وہ وحشت کے عالم میں بولتے ہی چلے کے چہرہ زرد پڑ گیا تھا انیسا نے گبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا اپنے آپ کو سنبھالی اجمل صاحب اور میری پوری بات تو سنیئے فقیر محمد اور اس کی امہ کو شہزادی سے بہتر رانی لگ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ بڑی سے زیادہ سمجھدار بردبار اور سکھر نظر آتی ہے ان کے خیال میں رانی ان کے گھر کو سنبھالنے کی زیادہ احلیت رکھتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے انیسا کی زبان لڑکھرائی جا رہی تھی ماتھے پر پسینے کے کترے چمکنے لگے تھے لیکن اجمل صاحب کے صدمے سے ہوتی پوری حالت انہیں کو زیادہ ہی کہنے پر مجبور کر رہی تھی دماغ خراب ہو گیا ہے ان لوگوں کا انہوں نے تو رشتے کو مزاق بنا لیا ہے شہزادی سے بات پکی کرنے کے بعد شادی کے اتنے نزدیک اجانک اپنا ارادہ بدل کر رانی کو مانگ لینا اڑے یہ شریفوں کے لچھن نہیں ہوتے میں نے فقیر محمد کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا میں ابھی جا کر اسے بات کرتا ہوں گسے سے وہ بر انگہتہ ہو رہے تھے انیسا نے گبرا کرنے روکنے کی کوشش کی جو باہر جانے کے ارادے سے کھڑے ہو گئے تھے خدا کے لیے اجمل بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس میں ان لوگوں سے زیادہ میرا قصور ہے اصل میں شہزادی کافی بدتمیز اور مو پھٹ ہوتی جا رہی ہے اور اکثر گسے میں آ کر میں ان لوگوں کے سامنے اس کی شکایتیں اور آنے کی طریفے کیا کرتی تھی انیسا کامتے ہوئے دل کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے رہی تھی اجمل صاحب کے اپنے اوپر پڑتی کہہ رلود نظریں بھلا وہ کیسے محسوس نہ کرتی لیکن وہ پاں تھی بیٹی سے کتنی ہی دل برداشتہ اور خفا کیوں نہ سہی پھر بھی اسے اپنی ممتہ کے آنچل میں چھپانے کی برپور کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے شہر کا سارا عطاب سہنے کو تیار تھی رانی اندر لیٹی ہوئی ان دونوں کی گبتگو سن رہی تھی دل میں کہیں بہت گہرا سا ملال اتر رہا تھا شہزادی کی گلتی اس کی خودسری کی سزا امہ نے اسے دے کر کتنی نائنصافی کی تھی کاش شہزادی نے ہی کچھ سمجھ داری سے کام لیا ہوتا اس طرح فقیر محمد کی بیزتی کرنے کی بجائے کھنڈے دلو دماغ سے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی رانی نے شکوہ کنا نظروں سے بہن کی طرف دیکھا جو اس کے ایسا ساتھ سے لا تعلق امہ اور ابا کی باتوں پر اپنی پوری توجہ مذکور کیے ہوئے تھی انیسا میں تمہیں اتنا ناکسو لکل نہیں سمجھتا تھا تم نے تو بے وکفی کی تمام حدے ہی پار کرنی اڑے بھلا کوئی اپنی بیٹی کی ہونے والے سسرال کے سامنے اس کی برہیاں بیان کرتا ہے سو تیلی ماں بھی ایسی حرکت کرتے ہوئے سو بار سوچے انیسا تمہارے جیسے بیوی پا کر میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا لیکن آج مجھے پتا چلا کہ مجھ سا بدنصیب شاید ہی کوئی ہو اجمل صاحب کا غصہ عروج پر پہنچ گیا شادی کے اتنے عرصے میں پہلی بار وہ اتنی شدت سے انیسا پر چلائے تھے انیسا کے پیر بری طرح کانپنے لگے دل لگتا تھا کہ جیسے ابھی بند ہو جائے گا اپنے دیمے مزاج کے نرم اور شہر کا یہ انداز پہلے کبھی دیکھا جو نہیں تھا وہ بے خطا بے قصور ان کے کہر کا نشانہ بن رہی تھی کتنی حقیر ہو گئی تھی وہ پل بڑ میں اپنے شریک کے حیات کی نظروں میں شزادی نے تو انہیں جیتے جی مار دیا تھا کاش وہ اپنی بیٹی کو سمجھ جاتی ان کے تو وہموں گمامے بھی نہیں تھا کہ شزادی اتنا سخت قدم اٹھا سکتی ہے ورنہ وہ کبھی اس رشتے پر حامی نہ بڑھتی پچتاوا بہت ظالم چیز ہے بلکل ایک ایسے زہر قاتل کی طرح جنسان کو اندر ہی اندر مار دیتا ہے قطرہ قطرہ اسے پگلنے پر مجبور کرتا رہتا ہے لیکن انیسہ نے آنسو بڑی نگاہیں اٹھا کر قیز و غزب سے بڑے شوہر کی در دکھا کاش وہ جان سکتے کہ صرف اور صرف ان کی خوشی اور ان کی عزت اور ان کے وقار کی خاتر کو اس وقت مجرم بن کر ان کے سامنے کھڑی ہیں اپنی مصوم سی رانی کی خوشیوں اس کے ارمانوں کو انہوں نے اپنے شوہر کی زندگی اور عزت پر قربان کر دیا ہے ٹھیک ہے انیسہ میں تمہاری ہماکت کی بھینٹ اپنی بیٹیوں کو کبھی نہیں چڑھاؤں گا اپنی ایک بیٹی کی سیج اجار کر میں دوسری کے لیے پھولوں کی سیج سجانے کی وجہ سے ساری زندگی گھر میں تو بٹھا سکتا ہوں لیکن اس گھر میں دلھن بنا کر ہرگز ہرگز رخصت نہیں کر سکتا جہاں سے میری شہزادی ٹھکرائی گئی ہو انہوں نے کہہ ردود نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تو انیسہ کا دل دھک سے رہ گیا انہیں اپنی قربانی رائے کا جاتی ہوئی محسوس ہوئی اگر اجمل صاحب نے فقیر محمد کو بے نکت سناتے ہوئے اس رشتے سے انکھار کیا تو جواباً فقیر محمد ان کی بیٹی کے لیے جو زہر افشائی کرے گا انہیں جس طرح زلیل کرے گا وہ شاعر یہ سب برداشت نہ کر پائیں اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ کیسے جی پائیں گی ان کی بیٹیاں بن باپ کے بے سہارا ہو جائیں گی انیسہ کو شدت سے اپنی بے وکوفی کا حساس ہوا انہیں بلا وجہ کی جذباتیت سے کام لینے کی بجائے بہت طریقے سے اجمل صاحب کو سارا قصہ سچ پتا دینا چاہیے تھا انہیں ذہنی طور پر فقیر محمد کے متوقع رویے کے بارے میں تیار کر لینا چاہیے تھا کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ وہ شہزادی پر ایسے ہی چلا لیتے جیسے اس وقت وہ ان پر چیزے تھے انیسہ نے بہت بے بسی سے سوچا پشتاوے کناگ ایک بار پھر ان کو ڈسنے کے لیے تیار تھا نہیں نہیں اجمل صاحب آپ کا فیصلہ بالکل غلط ہے وہ لوگ بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ شہزادی اس رشتے کے ختم ہونے پر بے خد ہوش ہے خدا کی قسم وہ تو اس شادی پر تیار ہی نہیں تھی شاید ان لوگوں نے خود بھی یہ محسوس کر لیا تھا آپ جوش کی وجہ خوش سے کام لیں وکیر محمد کی صورت میں مجھے بیٹا مل رہا ہے خدارہ اسے مجھ سے مت چھینے انیسا نے روتے ہوئے کچھ اتنے درد سے کہا کہ اجمل صاحب اپنا غصہ بھول کر چپ چاپ پیوی کو دیکھتے رہ گئے انیسا کی باتوں نے جیسے ان کے دل سے اٹھتے شولوں پر پانی کے چھینٹوں کا کام دیا تھا ویسے بھی انہیں فقیر محمد اپنی عداد و اتوار اور کردار کی بدولت بہت پسند تھا اور شہزادی کے مزاد سے بھی انہیں اگاہی تھی اور انہیں علم بھی تھا کہ شہزادی اس رشتے سے کچھ خوش نہیں ہے لیکن وہ اسے شہزادی کا بچپنا اور نادانی سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے شاید اس اچانک بدلتے حالات میں اللہ کی کوئی بہتری چپی ہو پل بڑھ میں انہوں نے بہت کچھ سوچ لیا ویسے بھی اجمل صاحب خود متحمل مزاد انسان تھے بس انیسا نے کچھ اتنی اچانک یہ خبر سنائی تھی اور جو وجہ بتائی تھی اس پر وہ بے اختیار بڑک اٹھے تھے لیکن اب دھنڈے دل سے سوچنے پڑھ انہیں بیوی کے باتیں سمجھ جا رہی تھی ٹھیک ہے اگر شہزادی یہ رشتہ توڑنے پر خوش ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے لیکن انیسا تم نے رانی سے بھی اس کی مرضی پوچھی ہے یا صرف شہزادی کی ہی خوشی پوچھی ہے تم نے اجمل صاحب کے اس سوال پر انیسا کی نگاہوں میں بے اختیار رانی کا آنسوں سے تر چہرہ گھوم گیا اپنی بچی کی بے بسی انہیں تکتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں تو دل میں درد کی ایک لہر سے اٹھی لیکن ہونٹوں پر مسکراہت سجا کر انہوں نے اجمل صاحب کو دیکھا ہاں بھلا اسے کیا اطراز ہوگا ہم لوگوں کی رضا میں خوش ہے وہ اپنا جواب انہیں خود اپنے اوپر ہستا ہوا محسوس ہوا تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھیل ایک آن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیوٹس حاصل کرنے کے لئے شکریہ